مصروفیات ایسے خطبات کی تیاری کیسے اور کا بزرور ماتے ہیں تیاری جو ہے وہ تو بعض دفعہ سلسلہ چل رہا ہوتا ہے اس میں از خود ہی وہ سلسلے میں آ رہے چلا رہا ہوتا ہے بعض دفعہ ایک لفظ بھی جمعہ میں نہیں ہوتا جب میں خطبے کیلئے اکھڑا ہوتا ہوں گزشتہ تین مثالیں ایسی ہیں خطبات دو خطبات جو جن میں ہولینڈ میں ہوئے ہیں تین خطبات اور ایک وہ جو آخری خطاب تھا یہ بالکل خالی ذہن ہوکہ کھڑا ہوں اللہ نے چلا دیا آپ ہی آپ مہران ہو رہتا ہے کہاں سے خیال آتا رہے ہیں تو اللہ تعالی جب انسان دعا کرے تو ایک روح چلا دیتا ہے وہ از خود چلتی ہے اور بساوقات وہ خطبہ جو بغیر تیاری کے ہو وہ زیادہ بہتر ثابت ہوتا ہے اس سے جو تیاری کر کے دیا گیا تھا تو اللہ کے کام ہے ہمارا ہاتھ ہی کوئی نہیں اس بات کی یقین دیانی ہے کہ خلافت احمدی احقا ہے اللہ کے ہاتھوں میں ہے وہی چلاتا ہے وہی عقل دیتا ہے وہی توفیق بخشتا ہے اس لیے کسی فرد واحد کا جو خلافت کے منصف پر ہو اس کے ذات کا سوال نہیں ہے یہ منصف خلافت کا معاملہ ہے جس سے ہمیشہ خدا نے یہی سلوک فرمایا ہے آئندہ بھی انشاءاللہ جب تک احمدی سالے رہیں گے عملے سالے کی حفاظت کریں گے اس وقت تک خدا کا عبادہ پورا رہے گا وعد اللہ لزین آمنوا منکم وعملوا سالے یہ شرط نہ بھولنا مو بھی بن جائیں گے ورنہ جس دن ایمان رہ گیا عملے سالے نے رہا اس دن احمدیت ختم ہے خدا نہ کرے کبھی ایسا ہو مگر آخر وہ شریعوں کے دور تو آنے یا آنے وہ تو ہم مجبور ہیں ٹھیک ہے وقت ختم ہو گیا ہے ٹھیک ہے ایسا یہ بھی جائے